اعوذ باللہمی شکران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مولم القرآن یونٹ نمبر ایک کا سبق نمبر گیارہ جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے اردو کی زبان میں ہم اکثر ایسے الفاظ دیکھتے ہیں جو جمع میں ان میں علی فرطا کے اضافے کے ساتھ آتے ہیں جیسے کہ جنات برکات علامات وغیرہ تو ایسے الفاظ جمع کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں عربیق میں تو آج سان طریقے سے آپ کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ علی فرطا کے ساتھ ہم کیسے جمع بنوانے ہیں سب سے پہلا ہے العائت جیسے دیکھیں العائت یہ گولتا ہے اس کے انڈ میں یہ ہے گولتا ابھی اس کو ہم نے چینج کرنا ہے علی فرطا میں گولتا ہٹا کر علی فرطا لگائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا العائت تو آیات کا مطلب جمع آیات ہیں نشانیاں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح الامانت جو ہے اس میں بھی گولتا ہے تو الامانات اس کا بھی گولتا ہٹایا اور علی فرطا لگا دیا الامانت کو کہتے ہیں الامانات امانتیں ایسے ہی یہی چیز ہم چیزوں کے ساتھ الفاظ کے ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں گے اس کے ساتھ گولتا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ علی فرطا کے ساتھ اضافہ کیا تو الحیرات بھلائیاں یا خیرات دونوں لفظ ٹھیک ہیں الرسالہ الرسالات پیغمار الخالہ الخالات خلائیں المخاجرہ المخاجرات مہاجرورتیں العلامت العلامات علامات الصلاة الصلاوات نمازیں الحسرت الحسرات حسرتیں یا پچتاوے السیہ السیہات بھرائیاں یہ گولتا دیکھیں اس میں سے ہٹا دیئے اور علی فرطا لگا دیئے تو بھرائیاں البیجنات واضح نشانیاں السدقات السدقات السمرات السمرات سمرہم اردو میں بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا سیہ سمرہم پڑھتے آئے ہیں تو سمرات پھلوں خطیعہ الخطیعات ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیا خطا ہو گئی میرے سے یا میری خطا کیا ہے اس کا مطلب ہے غلطی خطیعات غلطیاں المسلمہ المسلمات مسلمان عورتیں المنافقہ المنافقات منافق عورتیں الجنت الجنات جنتیں جنات جنات بھی کہتے ہیں اردو میں بھی جنتیں بھی کہتے ہیں البرکہ برکات برکت اور برکتیں برکات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں برکتیں بھی لکھ سکتے ہیں برکات بھی لکھ سکتے ہیں تو اب یہ لکھتے ہیں تو زیادہ ایزی ہوگا کیونکہ آپ کے سامنے اس کا جواب لکھا ہے جمع لکھا ہے السماہ السماوات آسمانوں الظلمہ الظلمات اندھیرے التیجیبات پاک عورتیں الشہوہ الشہوات خواہشات الشہادت الشہادات گواہیاں الوالدہ الوالدات مائیں المشرکہ المشرکات مشرک عورتیں الخبیصہ الخبیصات ناپاک عورتیں ٹھیک ہے ناپاک عورتیں تو جمع کے یہ جو الفاظ میں نے بھی آپ کو بتائیں ان کے آخر میں الیفتاح ہونے کی وجہ سے ہی الگ ہی شناخت رکھتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور قرآن میں ایسے الفاظ باکسرت آئے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ دفع ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان کو اسی طریقے سے جب میں نے ایک آسان طریقہ بتایا ہے گولتا والے الفاظ کے ساتھ علی فرطہ لگا لیں اتنے ان سے بھی آپ الفاظ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ڈیلی روٹین میں آپ اس کو یاد کریں ان کو پڑھیں تاکہ آپ کو اذبر ہو جائیں ابھی پیج نمبر 35 پر آ جائیں اس میں آپ کے پاس کچھ ایکسرسائزز دی گئی ہیں ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ لوگ نے خود کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہے اس کی جیسے آپ کو یہ بتایا گیا العیت ٹھیک ہے العیت میں آپ بولتا ہے آپ بولتا ہٹا کے علی فرطہ کا اضافہ کر دیں تو ال آیات بن سکتا ہے ٹھیک ہے ال نہ بھی لگائیں تب بھی آپ آیات لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اسی طرح درجہ درجات برکہ برکات اس کے اوپر زبر لگا لیں یہ جیسے آپ یہاں سے دیکھیں یہ برکہ تو برکات اس کے اوپر دونوں کے اوپر با کے اوپر را کے اوپر زبر لگا دیں ریبک میں آپ کے پاس ایک اسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے الامانت ال نہیں ہے لیکن امانت ہے ٹھیک ہے تو امانات آپ اس کا جمع لکھیں اگر ال رسالہ نہیں ہے رسالہ ہی ہے صرف ال کے بغیرہ تب بھی آپ آخری لفز گولتا کو علی فرطہ میں چینج کر دیں تو رسالات سیعہ سیعات کلمہ کلمات علامت علامات بیجینا بیجینات حسنہ حسنات صلاة صلاوات صدقات تو یہ واحد تھے ان کے جمع اپنے بنائے سوال نمبر دو میں آپ کے پاس جمع ہیں ال کے بغیر ہے تو آپ نے اس کو بھی ال کے بغیر ہی لکھ لینا ہے آیات ہیں جیسے یہ آیات ہیں تو آیت اس کو گولتا میں چینج کر لینا ہے علی فرطہ کو ہٹا کر صرف گولتا لگا دینا ہے سمرہ سمرہ اس کا بھی آپ نے علی فرطہ ہٹا کے گولتا لگا دیا تو بن گیا سمرہ دیکھیں ہوں ٹھیک ہے کسی طرح ظلمات میں علی فرطہ ہٹایا تو ظلمہ بن گیا سیئیات میں سیئیہ جنات میں جنت طیبات میں طیبہ بینات میں بینا ٹھیک ہے بینا اچھا برکات میں برکا شہوات میں شہوات ٹھیک ہے صدقات میں صدقات سماوات میں اس سما یا سما شہادات میں شہادت یہ گولتا ہی آپ لگا دیں یہ اسکیوز می سوال نمبر تین اس میں مکس ہوا ہے واحد کے جمع جمع کے واحد ہیں تو آیات میں آیت حسنا حسنات صلاة سلاوات آیت آیات درجہ درجہ سمرہ سمرہ یہ امانت امانات رسالت رسالات یہ رسالت واحد ہے اور یہ رسالات علی فرطاق کے اضافے کے ساتھ ہم نے رسالات لکھ لیا جنات جنت سیہ سیہ علامات علامات سماوات السما سوال نمبر چار ہے جمع جو الفاظ کچھ مسنگ تھے جو ہم نے اس کو فعل کیا سلاوات میں تا آیا براکات میں را سیہات میں الف بینات میں نون صدا قات میں دال اسی طرح سمہ رات میں میم میم لکھا ہے میم لکھنا تھا صرف میم یہ جنات میں نوم سماوات میں علیف ظلمات میں علیف اور علامات میں بھی علیف تو سوال نمبر پانچ میں ہم نے جو جمع والے الفاظ ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا تھا تو اس میں یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں اس میں یہاں سے یک فرون بی آیات اللہ اس میں ہم نے بی آیات اللہ کو انڈرلائن کیا یہ جمع ہے یریہی ملہ آمالہم حسرات یہ اس چپٹر میں ہم نے علیف اور تعاول لفظ پڑھے ہیں لیکن آمال بھی ہے اب اس کو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے علیف اور تعاولہ اس چپٹر میں پڑھا ہے تو ہم علیف اور تعاول الفاظ ہیں وہ ان کو ہم ہائلائٹ کریں گے وَمِنْ كُلِ السَّمَرَاتِ جیسے کہ جَعَلَ فِيْهَا سَمَرَاتِ علیف اور تعاول الفاظ ہیں اسی طرح یہ لَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتِ ٹھیک ہے یہ جو برَاقَاتِن والا لفظ ہے اس کو ہم انڈرلائن کریں گے آگے ہے وَعَلَمَاتِ وَبِنْ نَجْمِ وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ ٹھیک ہے علامات کو ہم نے انڈرلائن کیا سَنُدْخِلُوْخُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِمِنْ تَخْتِهَا جَنَّاتٍ جو ہے وہ یہ جمع ہے دیکھیں اس کو انڈرلائن کیا فَاسَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوْ سَيِّعَات جو ہے اس کو ہم نے انڈرلائن کیا يُخْرِجُوْهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ مُور ظُلُمَات کو انڈرلائن کیا فَتَلَقَادَمُ مِنْ رَبَّهِ کلمات یہ ہم نے کلمات کو انڈرلائن کر لیا تو یہ ایکٹیوٹی آپ دھرنے بھی کریے گا پیج نمبر 35 کی اور پیج نمبر 34 بھی آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز بھی کریں پڑھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے جزاک اللہ خیرہ اللہ حافظ